یہ انسان بھلائی کرتا رہے بہتری سوچتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے عدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا علاما فی الارضی یرحموکم من فی السما کہ تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے زمین پر چل رہے ہیں وہ تم پر رحم کرے گا جو اسمان میں ہے جس شخص نے بھلائی کا سوچا اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے جس شخص نے بھلائی کا سوچا اللہ اس کے ساتھ اس کی سوچ کا معاملہ فرمائے گا ہمیشہ پازیٹیو سوچ ہمیشہ ایک مصبت سوچ انسان کو ایک مصبت راستے کے طرف لے کے جاتی ہے اور جو لوگ اپنی زندگی میں منفی سوچ نیگٹیو سوچ رکھتے ہیں وہ ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں مصبت سوچ وہ ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ اس کی گمان اور اس کی سوچ کے مطابق معاملہ کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے خیر کی امید رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے شر کی امید رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ شر کا معاملہ کرتا ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی انسان کو مصبت سوچ رکھنی چاہیے اسی موضوع پر گفتگو ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سننے اور مجھے بولنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آج کے دور میں ہر نوجوان کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے ایک اچھا بزنس ہو اچھا کھاروبار ہو اور دوسری سوچ یہ ہے کہ اچھی جگہ شادی ہو جائے شادی پہ ایسے ہنستے ہیں ایسے مسکراتے ہیں کہ بس تیار بیٹے ہوئے ہیں تیار سام وہ ایک جوان تھا تو وہ شادی چاہتا تھا کہ ہم اس کی شادی ہو جائے باپ کے سامنے بیٹا ہوا ہے تو اس کی ناک پہ مکی آ کر بیٹ گئی تو مکی کو یوں مار کر کہتا ہے تیری حصت ایسی کی تیسی کروں گالیاں وغیرہ دے کر نا باپ بیٹا ہوا ہے پاس تو باپ نے جب محسوس کیا کہ بیٹا نوجوان اب ہو گیا ہے اب شادی مانگ رہا ہے تو یہ ساری چالاکیاں جو ہے یہ اس چیز کیلئے ہے اس کی شادی کرا دی ایک دو سال بعد مکی آ کر اس کی ناک پہ بیٹ گئی تو اس نے آرام سے سستی کے انداز میں کہا ہٹ جاؤنا یار تو باپ نے کہا اب آرام آ گیا تمہیں ہاں وہ سیخش ہوئی ناظرین نخبہ کی دیسی زارہ شخص سارہ نشی تو ہر نوجوان کا خواب ہے کہ اچھی جگہ رشتہ ہو اور اچھا کاروبار ہو بزنس ہو لیکن سوال ہی ہے کہ تم نے ان معاملات کیلئے کیا کیا ہے